اسلام علیکم میں ہوں نمان ارشد فرام علی ٹریننگز آج ہم اپنے لینگوز سرٹ کے ایک ٹیسٹ کو سالف کریں گے ہمارے پاس یہ جو ٹیسٹ ہے یہ بی ون لیول کا ٹیسٹ ہے ہم آج اپنے اس جنرل لینگوز سرٹ کے بی ون ٹیسٹ کے پارٹ ٹو کو سالف کریں گے ہمارے پاس یہ جو ٹیسٹ آ رہا ہے یہ ہم بیسکلی ٹیسٹ تھری تک پہنچ چکے ہیں اور آج ہم اپنے سٹیس 3 کے پارٹ 2 کو سالف کرنے جا رہے ہیں ہم نے اپنے پریویس ویڈیوز میں پارٹ 1A اور پارٹ 1B کو سالف کیا تھا اب جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ جب بھی ہم پارٹ 2 تک آ جاتے ہیں تو ہمارے پاس میچنگ ٹائپ آف قویشنز آتے ہیں یہ ہمارے پاس کچھ قویشنز ہیں جو کہ پیراگراف میں دیئے گئے ہیں اور یہ ہمارے پاس کچھ ہیڈنگز ہیں جن کو آپ دیکھ سکتے ہیں جن کو ہمیں میچ کرنا ہے جو ہمارے قویشنز کے ساتھ میچ ہوگی ہم اپنے اس قویشنز کو پڑھیں گے جو کہ پیراگراف ہے پیراگراف کے اندر ہمارے کچھ میسنگ قویشنز لکھے گئے ہیں ہم نے پیراگراف کو پڑھ کے پھر ہم نے اپنی اس جو ہمارے پاس ہیڈنگز آ جاتی ہیں ہم نے ان ہیڈنگز کو پڑھ لینا ہے اور پھر جو ہیڈنگ پھر جو ہیڈنگ بیسٹ میچ کرے گی ہمارے اس question کے ساتھ جو اس paragraph کے ساتھ best match کر رہی ہوگی وہ ہمارا answer ہوگا basically اس طرح کے questions تھوڑے سے tricky ہو سکتے ہیں کیونکہ اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے پاس 6 questions ہیں جو کہ 6 questions آپ کے پاس آ جاتے ہیں اور اگر ہم headings کی بات کریں تو ہمارے پاس 7 headings آ جاتی ہیں so ایک heading جو ہے یہ آپ کی extra ہوتی ہے تو یہ جو ایک extra heading ہوتی ہے اس میں ہمیں بہت دہان سے focus رہا کے concentrate کر کے اپنا answer لگانا پڑتا ہے کہ اگر ایک بھی جو extra heading ہے وہ ہم نے اپنے کسی بھی جو question ہے اس کے ساتھ set کر دی تو ہمارے آگے آنے والے سارے کے سارے answers خلط ہو سکتے ہیں ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ کیا بات کی جا رہی ہے اور کس طرح سے ہم اپنا answer کر رہے ہیں جس کی وجہ سے mostly students یہاں پر mistake کرتے ہیں اور وہ پھر کہتے ہیں کہ ہمارا اتنا خراب test تو نہیں ہوا تھا جس طرح ہمارا result اچھا نہیں آیا تو اس لئے ہم یہاں پر اس کو اچھے سے focus کریں گے اچھے سے پڑھ کے پھر ہم اس کو اپنا match کریں گے basically یہ matching the headings ہیں تو ہم اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ question number 12 answer A ہوگا اور اسی کے ساتھ ترتیب میں جلے گا یہ ہمارے پاس A type questions نہیں ہیں کہیں سے بھی آ سکتا ہے question number 12 کی heading ان میں سے کہیں سے بھی ہو سکتی ہے ہو سکتا ہے question number 12 کی heading cancer G میں ہو یا پھر ہو سکتا ہے last کو جو question ہے جو heading ہے وہ شاید A اس کے ساتھ match کر رہی ہو تو یہ کہیں سے بھی آ سکتا ہے اس کو basically B type questions کہا جاتا ہے جس کے لئے آپ کو بہت ہی careful ہونا پڑتا ہے اچھے طریقے سے پڑھ کر اپنے اچھے طریقے سے concentrate کر کے اپنا answer آپ نے لگانا ہوتا ہے تو چلے ہم اپنے اس test کو start کرتے ہیں ہمارے پاس question number 12 جو ہے وہ پہلے paragraph میں لکھا گیا ہے تو ہم اس پہلے paragraph کو پڑھ لیتے ہیں کہ اس میں کیا بات کی جا رہی ہے اور پھر ہم match کریں گے کہ یہ جو ہماری بات ہے جو paragraph number اس میں جو 12 جس میں question ہے اس میں جو بات کی گئی ہے وہ ہمارے کس statement کے ساتھ match کرتی ہے the word plastic comes from a Greek word which means something that can be made into different shapes early plastic material was made from the horns of goats cows and sheep however animal horns could never meet the demand of modern industrial production اب یہاں پر یہ جو کہہ رہے کہ جو plastic word ہے یہ گریک سے آیا ہے گریک سے نکلا ہے جس سے کہ یہ کئی طرح کی چیزیں بنایا جا سکتی تھی early plastic میں جیسے کہ کئی طرح کی چیزیں بنانا جس میں کئی spoons آ جاتی ہیں chairs آ جاتی ہیں جو کہ پلاسٹک سے بنائی جاتی ہیں اور material which was made from the horns of goats جس کو goats جو تھے ان کے horns سے لیا جاتا تھا cows کی horns سے لیا جاتا تھا and sheep سے کے جو horns ہوتے تھے ان سے لیا جاتا تھا اور ان سے پھر different طرح کی چیزیں بنائی جاتی تھی اب چیک کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ ہماری کون سے statement ہماری question number 12 کا answer ہوگی however the second property is the key problem with plastic ایسی second problem کے بارے میں جو key problem کے بارے میں ایسا ہمیں ذکر نہیں ملا تو یہ ہمارا answer نہیں ہوگا b it is eaten by sea creatures and often cause their deaths اب کھانا اور sea creatures اور death اس کے بارے میں بات ہمیں نہیں ملی تو ہمیں ہمارا یہ answer نہیں ہوگا ہم آگے پڑھ لیتے ہیں it was until the early 1950s the other type of plastic started to replace backlight backlight کا ذکر ابھی ہمیں دیکھنے میں نظر نہیں آیا تو اس وجہ سے یہ c ہمارا answer نہیں ہوگا in addition most plastic is produced by burning fossil fuels دیکھیں ہمیں یہاں پر ابھی تک burning fossil fuels کا ذکر ابھی تک نہیں ملا ہے تو یہ بھی ہمارا answer نہیں ہوگا there are also moves by plastics industry itself towards more forms of recycling plastic ابھی plastic industry کا ذکر ہمیں نظر نہیں آیا recycling recyclable plastic کا ذکر نہیں آیا تو یہ e بھی ہمارا answer نہیں ہوگا تو ہم آگے دیکھ لیتے ہیں they were heated and made into spoons knives cups and other items including jewelry اب یہاں پر یہ ہمارا answer ہو سکتا ہے کہ اس کو گرم کیا جاتا تھا اور پھر ان سے different طرح چیزیں منائی جاتے ہیں جیسے spoons ہو گئی ہیں جو چمچے ہوتی ہیں knives cups and other items جو ہے jewelry سمیت اس کو یہ چیزیں بنائی جاتی تھیں یہ plastic سے جو کہ ہمیں یہاں پر اس کا reference مل جاتا ہے early plastic material was made from the horns of goat cows and sheep اور اس کے ساتھ کیا کہتا تھا made into different shapes something that can be made into different shapes کہ اس سے different طرح چیزیں different shapes میں چیزیں منائی جاتی تھیں تو ہمارے question number 12 کا answer آ جائے گا F جو کہ ہم اپنے اس section میں اپنا question number 12 کا answer لگا لیں گے اب ہم آگے چلتے ہیں ہمارے پاس question number 13 آ جاتا ہے man made plastic from oil emerged as an industrial product in the middle of 20th century it quickly became crucial in various industries due to how easily it can be worked on and how long it lost it is very hard to get rid of اب یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ man made plastic جو کہ انسانوں نے بنایا تھا plastic oil emerge جو کہ oil industries سے بن کے بنا تھا 20th century میں جو کہ بہت اہم ہو گیا تھا اور یہ کافی حد تک کام آتا تھا لیکن اس کے جو تھا اس سے چھٹکارہ پانے میں ان کو کافی جو تھا وہ وقت لگ گیا تھا کیونکہ یہ ایک طرح سی مصیبت بان گئی تھی ایک طرح سی ایک پرابلم بان گئی تھی ان کے لئے جس کے وجہ سے اس کو چھٹکارہ پانا اس سے مشکل لگتا تھا اب ہم چیک کرتے ہیں کہ ہمارا کونس آنسر کو شرمت ڈھرڈین میں فیٹ پیٹ پیٹتا ہے ہاو ایور دا سیکنڈ پروپرٹی اس دا کی پرابلم ہیٹ پلاسٹک ہیر ایٹ اس حالانکہ آل دو آہ سوری آہ ہاو ایور دا سیکنڈ پروپرٹی اس دا کی پرابلم ہیٹ پلاسٹک جو کہ پرابلم تھی پلاسٹک کے ساتھ جس کی وجہ سے شروع میں تو کیا ہوا تھا وہ بہت ہی کروشل بن گیا تھا بہت ہی امپورٹنٹ بن گیا تھا کہ کتنا آسانی سے کام کرتا تھا لیکن اس کے بعد میں کیا ہوا it is very hard to get rid of کہ اسے چھٹکارہ پانا جو تھا وہ مشکل ہو گیا تھا جو کہ ایک سیکنڈ پروپلم آگئی تھی اس کے ساتھ تو اس وجہ سے ہمارا آنسر آجے گا کوشن نمبر تھرڈین کا اے اب ہم آگے چلتے ہیں اپنے کوشن نمبر فورٹین کو دیکھتے ہیں the first man made plastic was بیکلائٹ invented in 1907 the first man made plastic was بیکلائٹ invented in 1907 this substance was cheap to make it did not conduct electricity unlike metals so بیکلائٹ quickly became the preferred material for light switches electric sockets and cases for radios اب یہاں پر یہ کہہ رہا ہے کہ 1907 میں انسانوں نے ایک plastic بنایا تھا جس کو بیکلائٹ کہا جاتا تھا یہ جو تھا یہ اتنا سستا سا تھا اور اس میں کیا تھا کہ اس میں electricity جو تھی وہ نہیں لگتی تھی تو اس میں جو بہت زیادہ preferred material تھا جو use کیا جاتا تھا light switches میں electric sockets میں اس کو استعمال کیا جاتا تھا radio کے جو cover بنانے میں استعمال کیا جاتا تھا کیونکس میں زیادہ بجلی جو تھی بجلی کا کام زیادہ نہیں ہوتا تھا اب ہم چیک کرتے ہیں کہ یہ کس یہ جو backlight ہے یہ کہاں پر preferable تھا کس item کو بنانے میں preferable تھا یا پھر اس کے related ہمیں ایسا کونسا اس کا reference ملتا ہے جو ہمارا answer ہو سکتا ہے تو چلے چیک کرتے ہیں a ہم already کر چکے ہیں so ہم b سے start کریں گے it is eaten by c creatures and often cause their deaths اب یہاں پر کھانے کا ذکر اور death کا ذکر جو کہ c creatures ہیں نہ ہی c کا ذکر ہمیں کہیں پر ملا ہے سو یہ ہمارا answer نہیں ہوگا see it was not until the early 1950s that other type of plastic started to replace backlight 1950s سے جو باقی backlight تھے وہ replace ہوئے تھے other type of plastic started to replace backlight یہنہوں نے backlight کو replace کرنا شروع کر دیا تھا ابھی replacement کا ذکر نہیں آیا ابھی جسٹ وہ اتنا کہہ رہے ہیں کہ backlight جو تھا اس سے کچھ items میں آئی چاہتی تھی جو کہ preferable items تھی electricity کے حوالے سے تو یہ ہمارا answer نہیں ہوگا d in addition most plastic is produced by burning fossil fuels fossil fuels کا ذکر ہمیں نہیں ملا تو ہمارا d answer نہیں ہوگا there are also moves by the plastics industry itself towards more forms of recyclable plastic یہاں پر plastic industry اور more form of recyclable plastic کی بات کا ذکر نہیں ہے تو یہ ہمارا answer نہیں ہوگا f ہم already کر چکے ہیں تو ہم next کو دیکھ لیتے ہیں جو کہ ہمارا پر c ہے this made it ideal for mass produced items such as the newly invented telephone here it is یہ جو تھی یہ جو backlight تھا یہ ایک ideal جو تھا وہ mass produced items بنانے کے لیے جو کہ telephone تھا اس کی invention کے لیے بہت ہی زیادہ ideal تھا تو یہ ہمارا answer آجائے گا جی جو کہ یہاں پر clearly آپ دیکھ سکتے ہیں it did not conduct electricity کہ یہ electricity نہیں لیتا تھا اور اس وجہ سے اس کا جو تھا وہ sockets بنانے میں light switch بنانے میں جو کہ بہت ہی کم بجھلی لیتے ہیں ان چیزوں کا بنانے میں کام آتا تھا تو یہ ہمارا answer آجائے گا جی جو کہ question number 14 کا ہے اب ہم آگے چلتے ہیں question number 15 کو دیکھتے ہیں اور check کرتے ہیں کہ اس کے ساتھ ہماری کونسی سٹیٹمنٹ میچ کرے گی however it is now estimated that 9.5 billion metric tons of these new sorts have been produced since then of which 7 billion have become waste only 9% that waste plastic is recycled and 12% is burnt اب یہاں پر یہ کیا کہہ رہے کہ اب حالانکہ جو بیکلائٹ تھا وہ بن چکا تھا لیکن اس کے بعد کیا ہوا تھا 9.5 billion metric tons سے نئے طرح کے جو پلاسٹک بنانے جا رہے تھے اب بیکلائٹ کو جو ایک تو بیکلائٹ بن چکا تھا تو اس کے بعد سے آگے آنے والے کچھ سالوں میں اب بیکلائٹ کو ریپلیس کیا جا رہا تھا باقی نئے طرح کے یہ جو پلاسٹک مٹیریل سے ان کی وجہ سے تو چلے ہم چیک کرتے ہیں کہ ہمارا کیا آنسر ہو سکتا ہے یہ ہم آلیڈی کر چکے ہیں اب یہاں پر یہ آنسر نہیں ہوگا کیونکہ اس کا ہمیں ابھی تک زکر نہیں ملا it was not until the early 1950s that other type of plastic started to replace here it is کہ باقی type of plastic سے انہوں نے بیکلائٹ کو ریپلیس کرنا شروع کر دیا تھا جو کہ ہم یہاں پر کلیرلی دیکھ سکتے ہیں یہاں پر لکھا گیا 9.5 billion metric tons of these answer کو یہاں پر لکھ لیں گے question number 15 questions میں اب ہم آگے چلتے ہیں اور ہمارے پاس question number 16 آجاتا ہے ہم نے جہاں پر چھوڑا تھا ہم اس کو وہیں سے start کریں ریڈنگ کرنا تاکہ ہم سے کوئی جیز miss نہ ہو جائے ایڈنگ to global warming یہاں سے اس کے آگے the جو بہت خطرہ تھا کس کے لئے خطرہ تھا ظاہری سے بات ہے سمندر میں پھینک جائے گا سمندر کی سمندر 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 پھینک سمندر 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 مل گیا ہوگا پھر بھی ہم چیک کر لیتے ہیں جب وہ پھینک دیتے تھے اس سمندر سمندر جس کی وجہ سے وہ جو کھا لیتے تھے اور ان کی موت واقعہ ہو جاتی تھی سو ہمارا آجائے گا بھی کوشن نمبر سکسٹین کا اب ہمارے پاس لاسٹ پیرا گراف ہے اس کو پڑھتے ہیں اور چیک کرتے ہمارا کیا آنسر ہو سکتا ہے لی پلاسٹک شاپنگ بیکس اور فیسنگ شاپس چارج فار دیم اب یہاں پر جو پلاسٹک ہے بہت زیادہ بن چکا تھا گورنمنٹ نے کچھ ایکشن لیا اس کو کم کرنے کا اس کے خطرات آنے لگے تھے اس کے جو ریپلیس کیے جا رہے تھے اس کے ریپلیس کرنے کے مزید کوئی نئے طریقے ڈونڈ رہے تھے اب جیسے کیا طریقے ہو سکتے تھے جو بیکس دیے جاتے تھے ان پہ پیسے لینا تو اس طرح سے اس کے طریقے آ رہے تھے اب ہم چیک کرتے ہمارا کیا آنسر ہوگا اے ہم کر چکے ہیں بی ہمارا ہو چکا ہے سی بھی ہو گیا دی کو ہمارا آنسر آجائے گا کیونکہ یہ آجائے بچتا ہے اور پھر بھی ہم اس کو پڑھ لیتے ہیں دیکھتے ہیں کہ یہ کس طرح سے ہمارا میچ کرتا ہے اب یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں کہ اور بھی کچھ مووز تھے ان کے انگروں نے کچھ ایکٹ کیے تھے پلاسٹک انڈسٹری نے کوشنمہ سیونٹین کا آنسر ہے یہ تھا ہمارا آج کا ٹیسٹ مجھے امید ہے کہ آپ کو ہمارے اس ٹیسٹ سے کافی کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا اور آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو ہمارے اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور سبسکرائب کر جی ہمارے اس چینل کو میں ملوں گا آپ سے ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا حیال لکھئے